اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ویلکم ٹو مائی ویلوگ اور سٹارٹ کرتے ہیں جو ہمسہ ریال شاپ کے جو ہے سیکنڈ ویلوگ کو تو ہمارے ساتھ رہیے گا یہ دیکھیں کہ بہت ہی پیارے اور یہ جو ہے ڈیکوریشن کے لیے بھی اور دوسرے یوز کے لیے بھی انہوں نے یہ چیزیں رکھی ہوئی تھی پہلے یہ گھروں میں بہت بنائی جاتی تھی یہ جو خجور کی چال سے بنائی جاتی تھی اور اب پھر سے ان چیزوں کا فیشن آنا سٹارٹ ہو گیا ہے جو ایسی سکاف کی چیزیں ہوتی ہیں وہ چاہیے جتنا مرضی ٹائم گزر جائے ان کا فیشن نہیں جاتا اور یہاں پہ آ کر یہ چیزیں دیکھیں بہت اچھا لگا اور بہت انجوائے میں نے کیا ہے آپ کو بھی بہت مزہ آرہا ہوگا اور یہ ساتھ ہی یہ ٹری تھی یہ ڈرائی فروٹ کے لیے ٹری تھی اس میں ڈیفرنٹ یہ دیکھیں دیزائن کے ساتھ پوشنز بنے ہوئے تھے اور یہ سارا ہی یہ جو دیکھیں کہ ہمارے یہ پاکستان اور انڈیا میں جو ہیں ایسی چیزیں یہ جو بہت بنائی جاتی تھی اب بھی کتاب مجھے نہیں پتا لیکن پہلے بہت یہ یوز کی جاتی تھی اور گروہ میں یہ بنائی جاتی تھی اور یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے ہر طرح کی یہ چیزیں رکھی ہوئی یہ اتنی پیاری یہ لگ رہی تھی اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے سے جو ہیں یہ کرسٹل اور جو ہیں گلاس کے بول وغیرہ تھے اور اتنے کلر فول اور اتنے زبدستی دیزائننگ میں تھے کہ آپ یہ سرونگ کے لیے یہ جو سوس وغیرہ کے لیے تو یہ سارے یہ بول وغیرہ تھے اور یہ بھی ان میں سے بھی میں نے لیے تھے بس جو ہے جب ہم کوئی یونیک سی چیز دیکھتے ہیں کچھ اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں ہودی دل کرتا ہے کہ ہم لے لیں اور ساتھ ہی یہ سارا ایدر بیکنگ وغیرہ کی ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے اور اتنے پیارے پیارے سپونز تھے اور یہ دیکھیں سپونز کے اندر بھی انہوں نے اتنے اچھے سے یہ جو ہے وہ گلٹر سے وہ فیلنگ ہوئی اور ساتھ ہی یہ دیکھیں سلور سٹیل اور جو ہے جو ہوتا ہے کوپر کے جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے بسن تھے اور یہ دیکھیں یہ نیو ٹریڈیشنلی بڑے بڑے سے تھال ہوتے ہیں یہ جو بہت جوز کرتے ہیں اپنے گروں میں اپنے خانوں میں اور جو ہے یہ ساتھ ہی یہ سارا ایوریٹھنگ جو ہے نا سٹیل سلور اور جو ہے یہ کوپر وغیرہ کے سارے یہ برطن تھے اور یہ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے سے ان کے یوز بنے ہوئے ہر طرح کے جو ہیں بہت سے چیزیں ایسی تھی کہ جو بس دیکھیں ہیں کہ یہ کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے اور ساتھ ہی یہ جو بیکنگ کے لیے وہ بھی تھے ادھر یہاں پہ اور یہ چھوٹ چھوٹی کیتلیاں وغیرہ ہر طرح کی مطلب بہت پہلے ہم یہ چیزیں دیکھا کرتے تھے وہ چیزیں آج جو ہے مجھے دیکھنے میں ملی ہیں اور بہت پیارے پیارے سے یہ جو انہوں نے برطنوں کے اوپر بھی وہ جو ہے نا ہاتھوں سے بنی ہوئی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں اور یہ دیکھیں کہ لکڑی کے وہ سٹور سے بنے ہوئے بیٹھنے کے لیے اور یہ تھے سارے یہ شگر پوٹ وغیرہ تھے اور یہ بھی سارے مٹی کے بنے ہوئے تھے مٹی کے کرسٹل کے گلاس کے ہر طرح کی انہوں نے ورائٹی رکھی ہوئی اور بہت پیارے برطن تھے یہاں پہ اور بیکنگ کی بھی بہت اچھی چیزیں تھیں اور بہت اچھی کوالٹی کی یہ نہیں کہ لو کوالٹی کی بہت اچھی کوالٹی کی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ اور بہت جونیک سی جو آپ کو کہیں سے نہیں ملتی تو آپ یہاں پہ وزٹ کریں تو آپ کو انشاءاللہ ہر چیز یہاں سے ملے گی اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کپ پہلے میں جب دیکھا کرتی تو میں نے سوچا تھا شاید یہ ڈیکوریشن کے لئے ہوتا ہے لیکن یہ بات نہیں ہے یہ اس کو گاوہ کے لئے یوز کرتے ہیں اور بہت کھو یہ چھوٹے سے مینی سے کپ ہوتے ہیں تو یہ بھی جو انا ڈیفرنٹ جو ہے ڈیزائن میں اور کلرز میں بہت ہی پیارے یہ کپ تھے اور ساتھ ہی یہ سپائسیز کے جار تھے اور یہ کرسٹل کے سٹیل کے پلاسٹک کے ہر طرح کی جار انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور بہت پیاری ڈیزائننگ میں تھے سٹوریج باکس تھے ساتھ میں پھر ڈرائی پروٹس اور کوکیز وغیرہ سٹوریج کے لئے اور ساتھ میں کچن سے ریلیٹیڈ ایوریسکنگ یہاں پہ تھی ایوریسکنگ جو ہے یہاں پہ کٹنگ کے لئے بیکنگ کے لئے ساتھ میں جو ہر پارٹی وغیرہ کے لئے جو ہوتا ہے یہ ڈسپوزیبل برطن وغیرہ ہر چیز یہاں پہ تھی اور دوسری بات کہ بیکنگ کی جو ہے نا زبدست چیزیں یہاں پہ ہیں اور میں نے یہاں سے جو ہے نا بیکنگ کے لئے یہ لیا تھا ایک کیونکہ اس سائز کا میں نے ہر جگہ پہ چیک کیا ہے تو وہاں سے مجھے نہیں ملے اور آج ہم یہاں پہ آئے تو یہاں سے مجھے بہت تھی چیزیں ایسی ملی ہیں جو بہت یونیک سی تھی بہت اچھی تھی تو وہ جو ہے میں نے لے لی گر سے ہم آئے تھے صرف یہ دیکھنے کے لئے کہ ایسی شاپ پہ ہم کم ہی جاتے ہیں میرا یہ تھا کہ میرا ہوتا ہے کہ جائیں کہ سونا ہے کہ یہاں پہ ہر طرح کی چیز ہوتی ہے تو بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر جب دیکھیں کہ جب بندہ آتا ہے تو نہیں نہیں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو پھر بندہ خود ہی سے لے لیتا ہے اور ساتھ ہی جو اس کا اوپر والا جو پوشن تھا اس میں سارا ڈیکوریشن کا تھا اور اتنے پیارے یہ جو ہے نا یہ آرٹی فیچر فلورز تھے لیکن دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ ہم کسی گارڈن میں آگئے اور اتنے پیارے پیارے سے چھوٹے چھوٹے سے یہ پوٹ کے اندر یہ بنے ہوئے تھے یہ ڈیکوریشن کے لئے اور یہ اور ساتھی جو ہے پارٹیز وغیرہ بھرڈے وغیرہ کی ڈیکوریشن کے لئے وہ بھی ہر چیز یہاں سے آپ کو مل جاتی ہیں لی ڈی اور لائٹس وغیرہ اور کینڈلز ہر طرح کی چیز یہاں سے آپ کو مل جاتی ہے اور زیادہ تر مجھے یہ شاپ اس لئے اچھی لگے کہ یہاں پہ ڈیکوریشن کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور کچن سے ریلیٹیب جو چیزیں ہیں اور سٹیشنری سے ریلیٹیب چیزیں ہیں یہ مجھے بہت اچھی لگی اور بہت یونیک سی یہاں سے آپ کو ایزی لی چیزیں مل جاتی ہیں اور بندے کو نئے نئے آئیڈیا آتا ہے جب آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ساتھ ہی ایک سائیڈ پہ پوشن تھا جہاں پہ ڈریسز وغیرہ تھے بچوں کے اور لیڈیز جینس کے ہم اس ایریا میں نہیں گئے اور ساتھ ہی جو ایک سائیڈ تھا جہاں پہ جو ہے بلکل وہ کاسمیٹکس وغیرہ کا تھا اس ایریا میں بھی ہم نہیں گئے کیونکہ ہم نے وہاں سے کچھ لینا نہیں تھا اور نہ ہم یہاں سے لیتے ہیں اور جو چیزیں ہمیں اچھی لگی کچن سے ریلیٹیڈ وہ میں نے بائی کر لی اور ہمارا جو ہے یہ ہمسہ ریال کا وزرٹ پی ہو گیا اور ہم نے جو چیزیں لینی تھی وہ لے لی اب ہم واپس جار جا رہے ہیں اور یہ تھا ہمارا آج کا ہمسہ ریال شاپ کا ویلوگ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور آپ نے بھی میری طرح بہت انجوائی کیا ہوگا اور ویسے بھی شاپنگ کے لیے جائیں تو بندہ ویسے ہی ریلیکس ہو جاتا ہے چاہے وہ شاپنگ ہو یا وینڈو شاپنگ ہو تو بس ایک بہانہ ہی ہوتا ہے تو بندہ اسی بہانے ریلیکس ہو جاتا ہے اور انجوائی کرتا ہے ای ہوپ کہ آپ نے بھی خوب انجوائی کیا ہوگا تو اگر میری چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دعاوں میں موسیقی